ماتمہ گاندی نے دوسرے وشید کے بعد انگریجوں کے خلاف اندلل کا ایک نیا چرن شروع کیا انہوں نے انگریجوں کو چتاونی دی کہ وہ بھارت چھوڑے اور انہوں نے بھارتی جنتہ کو کہا کہ وہ کرے یا مرے لیکن ہنسا کا ساتھ نہ دیں گاندی جی اور انہیں نیتاؤں کو فورد جیل میں ڈال دیا گیا اس کے باہدود یہ اندللن فیلتا گیا کسان اور یوہ اس اندلل میں بڑی سنکھیا میں شامل ہوئے ودیاردی اپنی پڑھائی لکھائی چھوڑ کر اندللن میں کھو دے دیش بھر میں سنچار تتہ راجہ ستہ کے پرتکوں پر حملے ہوئے بہت سارے علاقوں میں لوگوں نے اپنی سرکاروں کا گھٹھن کیا ان سب سے نپٹنے کے لئے انگریجوں نے بربر دمن کا راستہ چنا پرنتو آخر کار اس ودروہ نے بریٹش راج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ستنترتہ اور ویبھاجن کی اور پارٹی میں مسلم لیگ نے دیش کے پسچی مطر اور پوروی شیطروں مسلمانوں کے لئے ستنتر راجیوں کی مانگ کرتے ہوئے پرستہ و پارت کیا انہیں ڈر لگا تھا کہ مسلمان علب سنکھیک ہیں اور کسی بھی لوگتانتیک سرچنا میں انہیں ہمیشہ گونڈ بھومی کا نبھانی پڑے گی ان کو یہ بھی بہتہ کہ سمبب ہے مسلمانوں کو پرتنیتب ہی نہیں ملے 1937 میں مسلم لیگ سنیوکت پرانت میں کانگریس کے ساتھ ملکہ سرکار بنانا چاہتی تھی لیکن کانگریس نے اسے سوکار نہیں کیا جس سے فاصلہ اور بڑھا 1946 میں دوبارہ چناؤ ہوئے سمانے نرواجن سیتروں میں کانگریس کا پردشن اچھا رہا پرانت مسلمانوں کے لیے ارکشت سیٹوں پر لیگ کو بے جوڑ سفلتہ ملی لیگ کی پاکستان کی مانگ پر چلتی رہی 1947 میں بریٹین کے منتری منڈل نے ان مانگیوں کے اچھتیاں کو سمجھنے اور سوٹنطر بھارت کے راجلتک بھوشیہ کو تیہ کرنے کے لیے ایک تین صدی سے پریسنگ بھارت بھیجا اس پریسنگ نے سجھاو دیا کہ بھارت اے ویباجت رہے اور اسے مسلم بہل شیطروں کو کچھ سوایتہ دیتے ہوئے ایک ڈھیلے ڈھیلے سنگ کے روپ میں گھٹت کیا جائے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اس پر سہمتی نہیں جتائی اب دیش کا بھارت اوسم بھاوی تھا مسلم لیگ نے پاکستان کے لیے اندولن شروع کیا اور 16 اگست 1946 کو پرتیکش کارواہی دیوست منایا اس دن کلکتہ میں دنگے اٹھے جس میں ہزار لوگ مارے گئے آئند سنگ کے مہیلاؤں کو ویباجن کی سنسا میں قطع تتچاروں کو سامنا کرنا پڑا اپنی موزتانوں سے بچھڑ کر یہ لوگ رات و رات اجنبی جمین پر سرناتی بن کر رہ گئے اور اس طرح ہیں برٹس آسنس ستن تتاک آئیہ آنند ویباجن کی پیڑا اور انسا کے ساتھ ہمارے سامنے آیا تو پہلا کوئشن تھا بھارت چھوڑا اندولن کیسے فیلا تو اس کا اتر تو یہ ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک دوسرا کوئشن ہے مسلم لیگ نے سبتن تر راجہ کی مانگ کیوں کی کیونکہ انہیں کیا لگ رہا تھا کہ ہمیں ادھکار نہیں ملیں گے تیسرا کوئشن تھا کی کیمنٹ مشن کا گھٹن کیوں کیا گیا اور اس کے پرستاف کیا تھے اس کا اتر یہ رہا چوتھا پرشن تھا کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے پرستاف کو کیوں ٹھکرا دیا کیونکہ وہ ایک دونوں نے کیمنٹ مشن کی پرستاف کو ٹھکرا دیا کیونکہ اس سے انہیں ڈھیلا ساسنگ پرابت ہوتا ہمارے چینل پر ورکشیٹ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب پلیلسٹ میں اور یوٹیوب فیس بک میل ویب سائٹ ووٹس اپ اور ٹیلی گرام کتر ہم سے جڑ بھی سکتے ہیں ہمارے چینل پر 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 سک